ابتداء اسلام میں دو نمازیں فرض تھیں کون سی بتائیں دیں جو بتائے گا اینام پائے گا ماشاءاللہ چلیں الحمدللہ فجر اور اثر یہ دو نمازیں فرض تھیں پھر میراج میں پانچ نمازیں فرض ہو گئیں اور ابتداء اسلام میں مغرب کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں جو فرائض تھے وہ دو دو تھے مغرب کے تین فرض شروع سے ہیں اور فجر دو فرض زہر دو فرض مغرب تین فرض اثر دو فرض اور عشاء دو فرض تمام جو فرائض تھے وہ دو دو تھے حتیٰ کہ حجرت کا موقع آ گیا نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تقریباً حجرت کے ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد جلد ہی تبدیل ہی آ گئی حکم آ گیا کہ فجر کے دو فرض ہی رہیں گے اور مغرب کے تین ہی رہیں گے باقی زہر عصر اور عشاء یہ فرائض اب دو کی جگہ چار ہو جائیں گے مقیم کے اوپر ہاں جو مسافر ہے اس کے لئے دو ہی رہیں گے تو یہ جو ہے نا وہ فرق آیا ایک فرق اور آیا کہ شروع میں مسلمان جو تھے نماز پڑھنے والے تھوڑے تھے آئسہ آئسہ مدینہ میں کیا ہوا تعداد بڑھنے لگی پھر باجہ مات نماز ضروری تھی ہمارے ہمیں تو ضروری نہیں ہیں لیکن دین میں تو ضروری نہ اسلام میں تو ضروری ہے تو کیا ہوتا تھا باجہ مات نماز کے لئے ایک موقع بے سب کو اکھٹا جمع کرنا اس کے لئے پھر فریشانی ہوتی تھی کہ بھئی ٹائم کو کیسے منیج کیا جائے اکھٹے سب کیسے جمع ہو لوگ زیادہ ہو گئے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر مختلف تجویز آئی ایک تجویز تو یہ آئی کہ ایسا کیا جائے کہ کچھ لوگوں کو مقرر کیا جائے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے اطلاع کر دیں نبی علیہ السلام نے اس کو تو منع فرمایا کہ نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے اور تفصیل اس میں ذرا پریشانی زیادہ ہے لوگوں کو تکلیف ہو گئی پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے مشابرت کی اپنے پیاروں سے اپنے یاروں سے پوچھا بھئی کیسے کیا جائے تو صحابہ کرام نے مختلف مشاورت مختلف مشورے دیئے ایک نہا کہا کہ بھئی جیسے بگل بتا بنا بگل ہوتا ہے نا اس کو بوغ کہتے تھے بگل یہ ہونا چاہیے وہ بجائیں گے سب کو آواز آ جائے گی سارے آ جائیں گے آو بھی مسجد نبی شریف میں نماز ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں یہ غیروں سے مشابہت ہے اسلام میں غیروں سے مشابہت کی کوئی گنجائش نہیں لیکن یہ وہ باتیں ان کے لئے تھی ہم نے تو برس ڈیمی منانا ہے سارا کچھ منانا ہے ہمیں کیا پرواہ ہوتی ہے یہ غیر ہمیں مدہ آنا چاہیے انجوائمنٹ ہونی چاہیے خیر وہ تو سچے لوگ تھے پھر ایک مشور آیا ہے ناقوس ہونا چاہیے جیسے گرجوں میں گھنٹے بچتے نا نہیں یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے یہ بھی نہیں ایک رائیہ آئی کہ ہمیں آگ جلانی چاہیے روشن ہوگی تو لوگ کوئی پتہ لگ جائے گا نا 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 یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے تو مختلف لوگوں کے جو طریقے تھے وہ ڈسکس ہوئے اور نبی علیہ السلام نے تمام غیروں کے طریقوں کو صرف یہ کہہ کے منع کر دیا کہ سب غیروں کے طریقے ہمیں نہیں چاہیے کاش یہ پیغام ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ جو میں بعض دفعہ کہتا ہوں نا کہ ہمیں کیا پروائے یہ اصل میں ابھارنے کے لئے کہتا ہوں کہ چلو کوئی شرم ہی آ جائے کوئی خیال ہی آ جائے ترمی علیہ السلام نے سب منع کر دیا مشابرت ہوئی سب بیٹھے ہیں فور غور و فکر ہوا کوئی سوات تیہ نہ ہوئی سمجھ میں نہ آئی کیا ہوا مجلس برخاص ہو گئی نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے صحابہ کرام اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے ان میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بہت زیادہ فکر تھی اسی سوچ میں اپنے گھر تو گئے اسی سوچ میں کہ بھئی اس کا کیا حل کیا جائے سوچتے رہے سوچتے رہے اسی سوچ میں انہیں نیند آ گئے بہت دوسروں سے زیادہ فکر لے کے وہ لوٹے اور اس فکر میں رہے کہ بھئی مرکز سے جو بات آئی ہے بڑوں سے جو بات آئی ہے شیخ نے جو فرمایا ہے بڑوں نے جو ہمیں کہا ہے نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے تو خالی سننا نہیں ہے اس فکر بھی کرنی ہے انہوں نے سوچا ان کی شدید فکر کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو گئی انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا کس نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی تو کوئی جاننے والا نہیں تھا لیکن اس فکر نے ان کو خواست بنا دیا قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سبست پوش گرین کپڑے پینا ہوا کوئی شخص ہے اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے اور وہ بزار سے گزر رہا ہے کہیں سے گزر رہا ہے تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے ناقوس ہے تو مجھے دے دو پیسے لے لو مجھ سے مجھے فروخت کر دو اس نے پوچھا تم خرید کے کرو گے کیا ہم نماز کے لئے اس کو بجائیں گے لوگوں کو بلائیں گے تو اس شخص نے کہا کیا میں اس سے اچھے تدبیر نہ بتاؤں اس سے اچھا حل نہ بتا دوں انہوں نے فرمایا ہاں ہاں ضرور بتائیں تو اس شخص نے کہا یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر پوری آذان دے دیں اور اس کے بعد ذرا ہٹ کے اقامت کہی اور اقامت میں دو لفظ زیادہ آگئے قد قامت الصلاة انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا اور ایک حدیث میں آتا ہے تین دن یہ خواب دیکھا بہرحال نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہہ لیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور نبی علیہ السلام نے ان کے اس خواب کی تصدیق کر دی فرمایا ہے کہ یہ رؤیہ تو صالحہ میں ہے یہ سچے خوابوں میں سے ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے یہ کلمات جا کے انہیں سکھاؤ یاد کراؤ ان سے کہو یہ آذان دیا کریں یہاں دو باتیں سمجھیں خواب میں کوئی چیز دیکھ لینا اس سے کوئی چیز شریعت کا حکم نہیں بن سکتی آج خواب میں کوئی دیکھ لے کہ میری نمازیں پانچ سے تین ہو گئیں یا تین پانچ سے دس ہو گئیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں یا کوئی بھی عورت خواب دیکھ لیا جائے تو وہ شریعت نہیں بنے گا لیکن یہ ہے خواب بن گئی شریعت کیوں بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس کا حکم دیا اس کو جاری کر دیا تو اصل تو نبی علیہ السلام کی ذات ہیں ایک بات اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن زید کو کیا کہا فرمایا کہ جاؤ حضرت بلال کو کوہو کہ وہ آذان دیں ان کی آواز تم سے زیادہ آنچی ہے یعنی آواز آنچا ہونا یہ وجہ بنی تو آذان کے لئے آنچی آواز یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اتنی آنچی بھی نہ ہو کہ ہم نے ہورن اور بڑے بڑے وہ اتنے لگالیوں کے لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بنیں وہ بھی منع لیکن آواز کا آنچا ہونا یہ شعائر اسلام میں سے ہے نبی علیہ السلام کو محبوب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر نبی علیہ السلام کے اس حکم کو پورا کرتے رہے اور آذان دیتے رہے جو حضرت عبداللہ ابن زید نے ان کو سکھائی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے